کچھ بات کریں مہنگائی کی تو مہنگائی نے سبزیاں بھی غریب عوام سے دور کر دی کیا کیا سبزیوں کی فراہمی متاثر ہوئی ہرے مسالہ جات اور سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا کیا کیا ملک بھر کی طرح خانپور میں سبزیوں کی قیمتوں میں ہوش ربائی اضافہ ہو گیا پیاز دو سو تیس روپے کھلو کیا بیت لو بیت لو لوگ بیس روپے کا لیتے ہیں ہنڈی پکانے کے لیے چالیس گا ہر چیز کے دام ساتھویں آسمان شہر شہر مہنگائی کی دوہائی شہری کہتے ہیں کہ جتنا کماتے ہیں سودہ سلف پر خرچ کر دیتے ہیں بلوں کی ادائیگی بچوں کی ضرورتیں کیسے پوری کریں ہاں تو بیجا میں آ جائے ہوں پاکستانیوں کو مرچی لگانے کے لیے وہ بھی تکڑی والی مرچی دو سو چالیس گا دو سو چالیس ڈائی سو روپے کلو ادھر پیاز مل رہا ہے جہن نمسکار دوستو سوگت ہے آپ سبی کو ہمارے کا نئے ریاکشن دوستو پاکستان میں دن پہ دن اتنا پاکستانیوں کا حال بطر ہوتا جا رہا ہے کہ وہاں پہ کھانے پینے کا سامان اور ہری سبجے اتنی مہنگی ہوتی جاری ہیں کہ وہاں کے عام پبلی کے اس کے existe بس کے بہار ہو گیا ہے وہاں کے ایک یوٹیوبر ہیں جن کا نام ہے Nasılheeb choudry انہوں نے اپنی یوٹیوب کی ما Auswai مہ incompetent سبجیاں کتھ Sav vậy مہ毅گ 요بی ہیں کھانے پینے کا سامان钟 وہ مہمگی ہوتی جارہے ہیں تو ایک ہمارے بھارتی یوٹیوبی جن کا نام ہےpower انہوں نے انہ 알ئے فان پاکستان میں بہت زیادہ ہیں اور ہندوستان بہت زیادہ ہیں تو انہوں نے سبجی منڈی میں گئے بھارت کی سبجی منڈی میں گئے اور وہاں پہ جا کے سبجیوں کا ریٹ پتہ کیے کتنی سستی ہے تو وہاں پہ ہر سبجی ہری سبجی جو بھی آلو ہے ٹماتر ہے مٹر ہے وہ سب کی ریٹ پوچھیں اور اپنے فینس کو بتا رہے ہیں دیکھا رہے ہیں تو آئیے ویڈیو کو دیکھتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چنل کو سسکرائب جرور کریں تو چلے ویڈیو کو سرو کرتے ہیں جس سے لوگوں کے لیے گوشت دودھ کی بات دال یا سبجی کھانا بھی مشکل ہو گیا ہے آٹا مہنگا ہو گیا سوکھی روٹی بھی میسر نہیں حکومت نے قریب کو مارنے کے سارے حربے آسمان لی گئے دہاڑی دار طبقے کے لیے دو وقت کی روٹی پوری کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے اب بس یہ ہی رہ گیا ہے کہ گھر میں گھس کر ہمیں گولی مار دے یا زہن سستہ کر دے تاکہ ہم کھا کر مر جائیں پورے دنیا میں پاکستان کا مزاک اڑوا رہے ہیں آپ لوگ ہمارے پاکستانی بھائی شہب چودری نے پاکستان کی سبجیوں کا ریٹ بنایا اب میں آپ کو دکھاتا ہوں ہندوستان کے اندر خاص طور سے راجستان اور جیپور میں سبجیوں کا کیا پرائیس چلتا ہے تو سب سے پہلے میں شروعات کرتا ہوں پیاد سے اور آلو سے تو بھئیہ ہمارے یہاں پہ پیاد سو روپے کی پانچ کلو مل رہی ہے اور آلو مل رہے ہیں پچاس کے پانچ کلو سن سکتے ہو آپ تو بھئیہ یہ دیکھ سکتے ہو آپ آلو ہے پچاس کے پانچ کلو پیاد ہے سو روپے کی پانچ کلو تو پاکستانیوں کو تو مرچی تو لگنی چاہیے اس بات کے اوپر پھوک دو لائک اور کے سب سے منڈی میں پیاز ڈیڑھ سو روپے میں فروغت ہو رہا ہے لیکن بازار آتے آتے قیمت دو سو بیس روپے کیلو ہو جاتی ہے اس کے پانچ کلو ویج رہے اتنا سستہ کیوں ویج رہے کیا رہی جنہ پیاز پانچ کلو پیاز پانچ کلو پیاز پانچ کلو پیاز پانچ کلو پاکستان کے اندر تین سو روپے کے پانچ کلو مل رہے آلو آپ نے یہاں پچاس کے دیروں کا چاہیے پاکستان میں پیاز تین سو روپے کیلو مل رہے ہیں تو یوپی میں اتنا ہو ہی رہا ہے تو تو بکے گا نا تو یا پاکستانیوں برنوں لگا لو سو کے پانچ کلو مل رہے ہیں یہاں پہ سبزی منٹی میں مٹر ایک سو اسی روپے کیلو میں دستیاب ہے لیکن بازار میں دھائی سو روپے میں فروغت ہو رہے ہیں مٹر یہاں پہ چالیس روپے کیلو ہے تو پاکستانیوں پاکستان کے اندر یہ مٹر ابھی پتہ آپ کو کیا باؤں مل رہی ہے دو سو روپے کیلو اور ٹامٹر وہاں پہ مل رہا ہے دو سو ڈیٹھ سو روپے کیلو تو پاکستانیوں تم جلو تمہارا کام یہ جلنا گوپی کی کیا قیمت ہے گوپی کی ون ٹوٹی کئے ڈیٹھ سو روپے کیلو جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو پیاج کے ریٹ بتایا ہے مٹر کے ریٹ بتایا ہے ٹامٹر کے ریٹ بتایا ہے کہ ہماری انڈیا میں کیا چل رہے ہیں اور پاکستان میں کیا چل رہے ہیں تو میں ابھی ایسے ہی ایک تھیلے پر کھڑا ہوا ہوں اور یہ ہماری پھول گوپی ہے تو پھول گوپی کا کیا پرائز ہے 20 روپے کتنے روپے 20 روپے ہویا ٹھیک ہے بھائی جن گوپی کا کیا ریٹ ہے آج ہی گوپی 120 120 روپے کیلو تو بھائی یہ 20 روپے کیلو پھول گوپی مل رہی ہے پاکستانیوں تم 500 روپے کیلو گوپی کھا رہے ہو اور ہمارے ہندوستان میں صرف 20 روپے کیلو مل رہی ہے بھائی یہ تماٹر دیسی تماٹر لگ رہے ہیں آپ کے یہ کیا پاکستان 20 روپے کیا پاوے 20 روپے اور یہ مٹر 30 روپے ہوئی ہے تو بھائی دیسی تماٹر ہے یہ اور یہ 30 روپے کیلو مل رہے ہیں اور یہ والی جو مٹر ہے یہ بھی 30 روپے کیلو اور یہ جو پھول گو بھی ہے یہ 20 روپے کیلو یعنی انڈیا سے جب بندی لگی تو اتنا بوجھ پڑھا کہ 300 روپے کیلو ہوگے تو بھائی پاکستانیوں چلو بھر پانی میں دھوم مرو شرم کا مقام ہے تمہارے لیے تمہارے بات سب لگا لو سبجی منڈی میں اگر میں جاتا نہ تو سبجی منڈی میں پرائز اور بھی کم ملتے ہیں کیونکہ میں ابھی جس سمیں ویڈیو بنا رہا ہوں اس سمیں سبجی منڈی سب بند ہو چکی ہے سبجی منڈی صبح کھلتی ہے سستہ پرائز وہاں پہ ہوتا ہے ابھی میں ریٹیل شوپے ہوں یہ ریٹیل شوپ ہے اگر میں ہولسل مارکٹ میں جاؤں گا تو وہاں پہ اور سبجیو کی ریٹ تو بھئی آنٹ جی شرماری ہے بتانے میں میں بتا دیتا ہوں گاجر کا ریٹ انہوں نے بتا ہے بیس روپے چلائے آسکتا بیس روپے کلو شرمارے وہ تو میں بتا دیتا ہوں یہ گاجر کا ریٹ ہے بیس روپے کلو اپنے جو خرید ہے پالک وغیرہ اگر خرید دیئے اس کی کیمت ہے یہ سی روپے کلو سی روپے کلو پالک کیا باو پالک دستہ پاو تو پالک کا ریٹ ہے چالیس روپے کلو فریش پالک ہے دیکھو کٹا ہوا ہے چھٹا ہوا ہے سب کچھ اور اتنا بڑیا پالک تو پاکستانیوں کے نصیب میں تو ہونے سے رہا بھئی ہاں گجب بیجتی ہے کیوں 50 روپے کلو اور وہ کھیرہ کھیرہ اور یہ مطر مطر 200 روپے کلو مطر 200 روپے کلو تو بجیہ یہ جو کھیرہ دیکھ رہے فریش کھیرہ ہے پاکستان میں اس کا ریٹ چل رہا ہے بھی 500 روپے کلو 140 150 170 روپے اور ہمارے ہندوستان میں کیا ریٹ چل رہا ہے آجی کیا ریٹ چل رہا ہے کیا کھیرہ 30 روپے کلو 30 روپے کلو کھیرہ دیکھو پاکستانیوں تمہارے نصیب میں کھیرہ بھی ڈنگ سکتا نہیں ہے حلوہ پکاؤ ابھی تک جو بھی ہم نے ریٹے لیے اس سے یہ آئیڈیا لگ سکتا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان میں سبجیوں کا بھاو ہے وہ کافی رہے کے اوپر نیچے ہے اور پاکستانی اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو بھئیہ وہیں لیٹ جائیں گے لمبے ہو جائیں گے وہ حلوہ پکاؤ سی سنا آپ نے حلوہ پکاؤ تو بھئیہ میں یہاں پہ کھڑا ہوا ہوں مارکٹ میں آئے گیا ہوں تو میں لگیا آپ کو انگور کا بھاو بھی روپ کے مر جائیں گے چار سو روپے پانچ سو روپے کلو دکھ رہا ہے وہاں پہ انگور تو بھئیہ پاکستانی ہو تم پانچ سو روپے کلو انگور کھا رہے ہو اور ہم یہاں پہ ستر روپے کلو انگور مل رہا ہے ہمارے کو دوم بھر رہے تم تمہارے لئے شرم کا مقام ہے اللہ توبہ اللہ توبہ اللہ توبہ 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 یہ بھی یہ کیا ہے چیز ہے یہ باتھو ہے باتھو ہے یہ کتنے روپے کا مل ہے یہ نہیں ہے یہ خراب ہے میں نے ساگ لے لیا وہ ٹھیک تھا ٹھیک ہے مجھے یہ بتائیں ساگ کتنے روپے کا آپ کو مل ساگ انہوں نے دیا اسی روپے آدھے گلو یہ فریج پتھو آیا ہے اور اگر ہم ان سے سستے میں لیں گے تو اور بھی سستہ کر دیں گے ہمارے کو بہت دیر ہے بیس کا آدھے گلو لینا نہیں ہم کو اس لگا تو بھائیہ میں جاتے جاتے یہاں پہ لسن کی دکان بھی ہے اور یہ دیکھیں کتنا پیارا لسن بھک رہا ہے ہمارے اندوستان میں تو ہم لسن کا ریٹ بھی پوچھتے ہیں تو بھائیہ لسن کیا باؤ دیا تیس کا پاؤ تیس کا پاؤ ایک سو بیس روپے کلو پاکستانیوں تمہارے وہاں کتنا بھک رہا ہے میرے خیال سے چھ سو روپے کلو کے آس پاس بھک رہا ہے تو تم چلو اور پانی میں پھر سے ڈھوم مرو یہ دیکھیں کہ بارڈر کے اس سائیڈ پہ ایک چیز تیس روپے کلو مل رہی ہے پیاز انڈیا میں تیس روپے آلماس مل رہا ہے اور ہمارے یہاں پہ وہ ڈائی سو روپے کلو مل رہا ہے وہاں پہ آلو آلماس بھی سو روپے کلو مل رہا ہے اور ہمارے یہاں پہ آلو جونس وہ کتنے روپے ڈیڑھ سو کے آلماس مل رہا ہے یہ چیزیں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے ابھی بھی اگر ہم اپنی زد کو اپنی انا کو ختم کریں آپ لوگ اپنا خیال رکھیے جائے ہند وندے ماترام جائے شیر رام جائے شیر رام تو دوستو آپ لوگ نے دیکھا کہ پاکستان میں ہندوستان کے پرتی وہاں پہ جو بھی سبجی ہارا سبجی ہے وہاں کتنی مہنگی ہے ہندوستان میں جو سبجی 300 پکیجی وہاں پاکستان میں سیدھے 1500 سے 200 پکیجی ہے تو دوستو پاکستان اور پاکستانیوں کو بیارے میں آپ سبی کو کیا کہنا ہے کمنٹ میں سب لگ ڈالیں اور ہمارے ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چنل کو سسکرائب کریں تاکہ ہمارے ویڈیو ملتے اگلی ویڈیو میں اگلی ویڈیو سب جائے شیرم جائے شیرم